فکایت نمبر چودہ دنیا فانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پیارے چچا حضرت حمضہ رضی اللہ عنہ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے ہی گزارا اور آخرکار شہادت کا ایسا جام نوش کیا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا آپ رضی اللہ عنہ نے جوانی کے زمانے میں جو جنگیں لڑی ان میں جنگی تریخ تریخ کار کے مطابق ہمیشہ زرہ پہن کر اپنی مردانگی کے جوہر دکھ لائے جب بختہ توانائی کے آیام تھے تو زرہ پہن کر جنگیں لڑی جب آیامیں پیری شروع ہوئی تو زرہ پہننا بالکل ترک کر دیا پھر جنگوں میں بغیر زرہ کے ہاتھ میں تلوار لیے شیروں کی طرح سینہ تانے شامل ہوتے تھے دوستہ حباب نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل دیکھا تو حیران ہو کر ارز کرنے لگے اے امی رسول اللہ اے سخت شکن مجاہد اے جوان مردوں کے سردار رضی اللہ عنہ ہم نے تو یہ حکم سنا ہے کہ جان بوجھ کر تم ہلاکت میں نہ پڑھو آپ رضی اللہ عنہ لڑتے وقت احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے جب آپ رضی اللہ عنہ جوان اور مضبط طاقتور تھے اس زمانے میں آپ رضی اللہ عنہ کبھی زرہ کے بغیر لڑائی میں شامل نہیں ہوتے تھے اب جب کہ آپ رضی اللہ عنہ بڑے اور کمزور ہو گئے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ اپنی جان کی حفاظت اور احتیاط کہ تخاظوں سے کیوں بے پروان ہو گئے ہیں بھلا تلوار کس لحاظ کس کا لحاظ کرتی ہے اور تیر کس کی ریایت کرتا ہے ہم کو تو یہ پسند نہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ جیسا دلیر اور بہتدر محض اپنی بے احتیاطی کے بدولت دشمن کے ہاتھوں ختل ہو جائے غرض حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے غم گزار دیر تک اس قسم کے باتیں کرتے رہے جب وہ خاموش ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں جوان تھا تو میں سمجھتا تھا کہ موت انسان کو اس دنیا کے عائش و آرام سے محروم کر دیتی ہے اس لئے کون خواہ مخواہ موت کی جانی پر اپت کرے اور جانتے بوجھتے ہوئے عزدے کے موں میں جائے یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لئے ذرہ پہنتا تھا لیکن جب اسلام خبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض مبارک سے حقیقت سامنے آئی تو میرے خیالات بدل گئے کہ اس دنیا کے رنگ وہ بوت و آرزی ہیں جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے اب مجھ کو اس دنیا اے فانی سے کوئی لگاؤ نہیں اور موت مجھ کو جنت کی پنچی معلوم ہوتی ہے ذرہ تو وہ پہنے جس کے لئے موت کوئی تہشتناک چیز ہے جس کو تم موت کہہ رہے ہو میرے لئے وہ عبدی زندگی ہے اے فرزند ہر انسان کی موت اس کے کردار کے مطابق ہوتی ہے یہ تو ایک صاف اور شفاق آئینہ ہے جس میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے اس حکایت سے ہمیں یہ درست حاصل ہوتا ہے کہ موت ایک تلخ حقیقت ہے اسے شیری حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو موسیقی